ہیلو اسلام علیکم آج میں بلوک ڈالوں گی اور یہ ہوگی سیمپل لیٹس میک بریکفرس بیٹ می ہمارے پاس امرود رکھا ہوا ہے ہم اس کی سیلڈ بنائیں گے اور اس میں کچھ نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے پس اس کو کٹ کرنا ہے پہلے میں نے چھلکہ اتار لیا پتہ نہیں مجھے امرود کا جو چھلکہ ہوتا ہے مجھے بڑا گندہ لگتا ہے اس وجہ سے میں اس کو ہٹا لی اچھا ہوتا ہے کوئی بھی پھل ہم چھلکے کے ساتھ کھائیں یہ کرنے کے بعد بتا دوں آج کل ہم کام چورو لوگ کے لیے ایک مشین نہیں آئی ہے جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس چیزیں اس میں ڈال دینی ہے اور کھیچ دینا ہے اور یہ فٹا فٹ کٹ جائے گا خیر اس سے پہلے جو پرانی جنریشن ہے وہ بولے اس لیے میں نے خود ہی اپنا وہ دے دیا انٹرڈکشن اور یہ دیکھو کتنا تگڑا کٹا ہوا ہے جو بھی کہلوں مشین تو اچھی ہے پہلی ایسی مشین ہے جو مجھے پسند آئی کہ وہ ایزلی کٹ ہو گئی ورنہ آج تک جتنے آئے سب فرز ہی رہتے ہیں تو ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹائم بہت بچتا ہے بجائے گھنٹے سے یوں 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 کرو اس سے اچھا یہ فٹا فٹ کٹ دیتا ہے تو ٹائم کی بچت تو ہوتی ہے بہت ہوگی بگواس اب آتے ہم ریسیپی پہ اس پہ ہم کچھ نہیں کریں گے نمک میرش ڈالیں گے دیکھو نکل نہیں رہی تھی میرا پوپٹ ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو ویڈیو آف کے دوران ڈالا جلدی جلدی کیونکہ یہاں پہ بس ایکٹنگ چل رہی کچھ جانی رہا اس کے بعد ہم چینی ڈالیں گے اپنے اکورڈنگ جتنی بھی آپ کھانا چاہیں پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے طریقے سے ابھی جو اس میں شکر ہے وہ دکھری ہوگی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو دوسری ریسپی کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے جس کی میں نے لمبی ٹرین بنائی ہے اس کو کٹ کیا ہے اور کٹ کر کے وہی میجیکل سسٹم میں ڈالا ہے جس سے ہم فٹا فٹ کٹ لیں گے تو دیکھو اس میں انین ہے کھیرہ ہے تماؤٹر ہے اور مرچ ہے ہری مرچ بس اور ٹینٹن ہے یہ تیار ہو گیا کتنا اچھا کٹا ہے یار میں نے باؤل اس لیے لیا ہے کیونکہ اس میں مکس اچھے سے ہوتا ہے پلیٹ میں ادھر ادھر گرتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو ایک باؤل میں رکھ دیں گے پھر اس پراؤٹس لیں گے جو کی بھیگے ہوئے ایک رات پہلے کے ہیں کیونکہ یہ پوری فیملی کے لیے بنانا ہے تو زیادہ اماؤنٹ میں لے لیا ہم نے پھر اس کے بعد ہم مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چنیں یہ بھی رو ہیں اگین ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے یہ ایک والی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کہیں زیادہ کم نہ رہے ایک بار میں نے نمک مرچ کو ایس سے ڈالا ہے پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور سب سے لاسٹ میں ہم لیں گے لیمن لیمن کو کٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے ڈال کے پھر مکس کر دیں گے اب اتنا پسینہ بہا کے بنا لیا اب ہم مزے سے بیٹ کر کھائیں گے جو میں نے فریج میں رکھا ہے اس کو نکالیں گے اور اس کو میں نے پلیٹنگ کر لیا اور پھر اب ہم کھائیں گے تو آج کے لیے بس اتنے اگر پسند آیا تو آپ بھی ٹرائی کرنا